ایپیل دو جار تیز میں بینشٹوگ اور سیم کرن پر لگے گی سب سے زیادہ قیمت اور کون کر پائے گا اپنی ٹیم میں سامل ان دو کھلاریوں پر ہوگی سبھی ٹیموں کی نجرے بتائیں گے کہ وہ کون سا کھلاری ہے جو سب سے مہنگا بک سکتا ہے اس سے پہلے آپ اگر چینل پر نہ ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دی کہ ایپیل دو جار تیز کے لئے نیلامی کچھ ہی گھنٹوں میں سرو ہو جائے گی اور ایپیل فینس بے سبری سے اس بات کی پرتیچہ کر رہے ہیں کہ کس کھلاری پر سب سے زیادہ قیمت لگے گی ایپیل کے جنومی فینس فلمی شٹار رڈویر سنگھ نے ایپیل نیلامی پر کھل کر بات کی ہے رڈویر نے کہا میری نجر میں ایپیل کے سب سے مہنگے کھلاری کے روب میں مقابلہ دو کھلاریوں کے بیچ ہوگا ایک تو سیم کرن اور دوسرے بینسٹوک دونوں آل راؤنڈر ہیں سیم کرن نے اپنی ساندار فرم دکھائی ہے جبکہ بینسٹوک بھی بہترین ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیلامی بینسٹوک میں کرن کے مقابلے مہنگے ثابت ہوں گے کیونکہ انہوں نے بڑے منج پر بڑی اپلفدی حاصل کی ہے اور رڈویر نے کہا ان کے پاس چمک ہے اور سوپر اسٹار جیسی موجودگی تثہ ویسیستہ ہے مجھے لگتا ہے کہ بینسٹوک سب سے مہنگے ثابت ہوں گے انہوں نے ممبئی انڈیانز کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ ویسٹن ریج کے کرن پولارڈ کو بدلنا کتنا مشکل ہوگا جو اپل سے سنیاز لے چکے ہیں رڈویر نے کہا بینسٹوک اور سیم کرن کے پرتکورت سمان دکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پولارڈ کا کوئی وکلپ ہے وہاں ایسے کھلاری رہے ہیں جنہوں نے ممبئی انڈیانز کی ویراست بنانے میں ان کا کافی اہم یوگدان رہا ہے اگر یہ ویڈیو کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو اور آپ اگر چینل پر نہ ہے تو پری چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے لنکھیں کسی نئی ویڈیو موسیقی